اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کوکن بیکس یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افضل و مان میں رکھیں آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ڈیزرٹ کی ریسیپی لے گئی ہوں ڈیزرٹ ہے بہت مزے کی ریسیپی ہے آپ اس کو گھر میں رہیے گا رمضان میں افتاری کے بعد کیسٹ آتے ہیں کیسٹ کے آگے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ چل سرف ہوتی ہے بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے لیکن آگے جانے سے پہلے آپ سے کہتی چلو اگر تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دوبانا بالکل مت بھولیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ریسیپی ایزی لی آپ تک پہن سکے چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں اس ڈیزرٹ کا نام ہے چوکلٹ جیلو ڈیزرٹ جس کے لئے مجھے چیزیں چاہیے ہیں میری بسکٹ لیا ہے آپ کوئی بھی بسکٹ لے سکتے ہیں ڈائیجیسٹیپ بسکٹ آپ لے سکتے ہیں تین پیک میں نے یہ لیا ہے اور ان کو میں اس طرح جو ہے وہ بڑا بڑا آپ نے ان کو ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے ان کو چھوٹا نہیں کاٹنا ہے بلکل کرش بھی نہیں کرنا ہے جی ناظرین میں نے سائے بسکٹ جو ہے وہ ان کو اچھے سے کرش کر لیا ہے کرش نہیں بلکل اس طرح چھوٹے فیسیز میں آپ نے کو رکھنا ہے اور اب میں کیا کروں گی اب میں اس کے اوپر میرے پاس جو چوکلٹ ساوس پڑا ہوئا ہے آپ بزار سے ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے چوکلٹ ساوس میں اس کے اوپر جو ہے وہ سپریٹ کر دوں گی تقریباً ہاف کپ جو ہے وہ چوکلٹ ساوس اس کے اندر دلے گا چوکلٹ ساوس ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکش کرنے جی ناظرین اس ڈیزرٹ کے لیے میں نے دو کپ وپ کریم لی ہے اور اس کو میں وپ کر لوں گی جی ناظرین آپ کو اس کو جو ہے اس مکشر کو اتنا بلنڈ کرنا ہے بیٹ کرنا ہے اس کو زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے اچھا اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی میرے پاس جیلی پاوڈر پڑے ہوئے تھے ایک سٹرابری جیلی اور ایک تھا مہنگو جیلی ہاف میں نے مہنگو جیلی لیے اور ہاف میں نے جو ہے وہ سٹرابری جیلی کا پیک لیا اور یہ میں اس کے اندر ایسے ہی ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہم بلنڈ کر لیں گے دوبارہ تقریباً دو سکر لیں گے جی ناظرین آپ نے اس مکشر کو اتنا وسک کرنا ہے اس کے لئے اس سے زیادہ آپ نے اس کو بیٹ نہیں کرنا ہے دیکھیں دیکھیں کتنے مزے کی جھٹ پٹ ریسپی ہے کوئی گیسٹ آرہا ہے گھر میں تو آپ اس کو فوراں ریڈی کر سکتے ہیں جی ناظرین اب ہم نے پائر ایکس کی ڈش لے لی ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی ایو ٹائٹ کنٹینر لے سکتے ہیں اس میں اس میں جو ہے میں اپنے یہ بسکٹ کی ایک لیئر لگاؤں گی جی ناظرین اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ اپنا کریم والا مکشر ایٹ کریں گے اس طرح میں اس کے اوپر اس طرح تیل لگاتی رہوں گی جی ناظرین ایک تیل لگ چکی ہے اب میں دوسری لیئر بھی جو ہے وہ لگاؤں گی اسی طرح اپنے جو بسکٹ اور چوکلیٹ والی لیئر ہے وہ اس کو سپریڈ کر دوں گی اس طرح جی ناظرین ہم نے اپنی سیکنڈ لیئر بھی لگا لی ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ جو چوکلیٹ بسکٹ تھوڑے سے بچ چکے تھے وہ میں ادھر جو ہے وہ ڈالوں گی اس کے اوپر رکھوں گی اس طرح آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے فروٹ کوکٹیل بھی سپریڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو جھٹ پٹ ایزی ریسیپی اس لیے یہ اللہ سکھائیے کہ اکثر اچانک گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ڈیزرٹ بنانا ہوتا ہے تو آپ بھی بنا سکتے ہیں اور اب میں اس کو سٹرابری سرپ کے ساتھ ڈیکوریٹ کر دوں گی اور اس کو آپ فریج میں رکھتے ہیں تو اوورنائٹ آپ نے رکھنا ہے اور اگر فریزر میں رکھنا ہے تو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹا آپ نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے اور بلکل چل کر کے آپ نے اس کو سرف کرنا ہے جی ناظرین ہمارا چوکلیٹ جیلو ڈیزرٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی جی ناظرین دیکھیں ہمارا زبردست ڈیزرٹ جو ہے وہ مزے کا چل ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کر کے دکھاؤں گی کہ کتنا مزے کا ہمارا بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے فیوڈبیک دیں میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی شکریہ